چہہ میں بیپرز بارٹی کی بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حکومت آرمی اوچیف کے نوٹفیکشن کی طرح آرمی ایکٹ میں ترمیم کو بھی متنازع بنا رہی ہے نون لیگ کو آرمی ایکٹ بل کی حمایت سے قابل مشاورت کرنی چاہیے تھی حکومت اور نون لیگ مل کر اجلت میں قانون سازی کر رہے ہیں بلاول بھٹے عزرداری کشکوہ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نیب ترمیمی آڈیننس لاکر حکومت ہمارے اس موقف کو تسلیم کر رہی ہے کہ نیب اور معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتے پاکستان پیپلز پارٹی کو لیڈر آف ڈی آپوزیشن نے اس فیصلے پہ آن بورڈ نہیں لیا تھا اگر آپوزیشن پارٹیز کو ایک پیج پہ کرائے دیتے تو یہ بہتر ہوتا کہ اگر یہ بل سرکلٹ ہونے کے بغیر دیفنس کمیٹی میں جائے بغیر پاس ہوتا تو نہ ہمارا پارلمان کی ادارہ کے لیے اچھا ہوتا نہ ہمارا آمی کا ادارہ کے لیے یہ اچھا قدم ہوتا یہ ایک چھوٹا کامیابی ہے ہمارا پارلمان کیلئے ہمارا جمہوری نظام کیلئے ہمارا پارلمانی نومز کیلئے مجھے اب بھی تھوڑا سا کنفیوشن ہے کہ حکومت کا موقف کیا ہے چاہے ہم آپوزیشن میں ہو چاہے ہم حکومت میں ہو اگر ہم اس پارلمان کا عزت نہیں کریں گے تو کوئی اور نہیں کرے گا مسلم لیڈ نے اگر انکنڈیشنل سپورٹ اعلان کیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک فول سٹاپ اور ایک کاما میں چینج نہیں لے سکتی ہے جو اعتصاب کا عمل ہے جو نیب کا مسلسل جس طریقے سے نیب کا شروع دن سے لے کے آج تک چل رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کنسسٹنٹ پولیسی کہ نیب ایک کالا قانون ہے کہ نیب ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا ادارہ ہے کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں